یہ ہے سکری مفتل یہاں پر ڈیڈ ریال میں یہ بکی ہے آج سے پہلے زندگی میں میں نے اتنی سستی خجور نہیں دیکھی جو مدینہ و نورہ میں آج ہال سیل میں بولی لگ رہی ہے میری نظریں اس وقت جو اوالی کی اجوہ ہے نا اس کے اوپر ہے کہ اس کیا پرائس لگتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کم از کم جو ہے نا مارکیٹ میں اسی ریال ستہ ریال جو ہے کلو میں بکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حضور ریال ریاض مدینہ و نورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلیم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے زندگ میں میں اتنی سستک خجور نہیں دیکھی جو مدینہ و نورہ میں آج ہال سیل میں بولی لگ رہی ہے رمضان میں سے صرف چار اور پانچ دن رہ گئے ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہے بھی حجاج کرام بھی آئے گی انہوں نے بھی خجور خرید لی ہے تو اس کے علاوہ ویسے بھی رمضان میں افطاری کے لیے ہر گھر میں خجور استعمال ہوتی ہے تو آج میں مدینہ و نورہ کی جو ہال سیل مارکیٹ ہے وہاں پہ آیا ہوں جو کہ بولی لگی ہے جہاں بیچی جاتی ہے خجور اس وقت آج مارکیٹ میں ماشاءاللہ سمان جو ہے بہت ہی زیادہ ہے اور یہ صبح کے جو ہے ساڑھے آٹھ بجے کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو بولی لگی ہے اس سکری خجور کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یقین کریں بائیس ریال میں کرتون جس میں تقریبا جو ہے ساڑھے تین سے چار کلو ہوں گے اور یہی خجور جو ہے آپ کو باہر پندرہ ریال پر کیجی ملتی ہے یا یہ جو کارٹن ہے پچاس ریال سے کم جو ہے آپ کو آم مارکیٹ میں نہیں ملتا جو کہ اس وقت جو ہے یہاں پہ بائیس ریال کا میرے سامنے جس ابھی کچھ منٹ پہلے بکا ہے یہ اس سارے کی بولی لگ چکی ہے اب یہاں پہ جو ہے دیکھیں یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے خجور وہاں پہ جو ہے اس کو بولتے ہیں تھوڑی سی جو ہے یہ نرم خجور ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جلکسی بولتے ہیں یہ جو ہے مفتل ہے یہ کرتون جو ہے آپ کو کہیں بھی ستر ایسی ریال سے کام نہیں ملے گی اس وقت چھبیس ریال کی بولی لگ رہی ہے وہاں پہ تیس ریال کی بولی لگ رہی ہے اس وقت آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کی اثر اتحال ہے اوالی بولی اجوہ بھی موجود ہے جس کے پہ تک بولی نہیں لگی ایک سو ہے تیس ریال جو جلکسی ہے تھوڑی سی نارمال تھوڑی سی خوشک وہ بیس بائیس ریال جو خوشک جو رہے ہیں خوشک سے مراد ہے کہ ہر دنہ علیدہ علیدہ ہے کیسا ہوا نہیں ہے تیس بہتیس چھبیس چھبیس سے شروع ہوئے اور تیس بہتیس رکھ جا رہی ہے یہ دس ریال کی بکی ہے یہاں پہ سوگئی خوشک ہے لیکن تھوڑی کوالٹی میں کام ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس ریال کی یہاں پہ پانچ پانچ ریال کی لگی ہے لیکن یہ خوشک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سوڑی کوالٹی وائز بھی کام ہے اجوہ کی جو بولی لگ رہی ہے بیس بائیس ریال کی میں دکھاتا ہوں کوالٹی جو اس کی کس طرح ہے وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سکر یہاں جو اجوہ بکتی ہے اس وقت چھبیس ریال کی بولی لگ رہی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں ما شاہ اللہ کیکن خوبصورت اجوہ ہے یہ اکتیس ریال پر اس کی بولی لگی ہے چین کرتا ہونے اکتیس ریال پر کےجی تو ایک کٹون آئی تک بائیس تیس کےجی ہے اس کے اندر اور یہاں پہ یہ بھی 31 ریال میں گئی ہے ما شاہ اللہ ابھی آگے جو ہے نا وہاں پہ الالیہ کی جو اجوہ پڑی ہے اس کی دیکھتے ہیں کتنی بولی لگتی ہے میری نظریں اس وقت جو اوالی کی اجوہ ہے نا اس کے اوپر ہے کہ اس کی کیا پرائس لگتے ہیں بولی وہاں تک پہنچ گئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اوالی جو اجوہ والی ہے اس پر کتنی پرائس لگتی ہے موسیقی ایسے بکی ہے نہیں بکی ہے نہیں بکی ہے کتنے کی دمانٹ تھی آپ کی چالیس چالیس تک بولی لگی ہے اور چالیس تک جو ہے بھائی صاحب اس سے کم نہیں بیشنا چاہے جن کا سامان ہے جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب کی نظریں جو ہے اوالی والی خجور پر تھی اٹھتیس ریال بولی لگی ہے لیکن جو اس کے مالک ہیں انہوں نے کہا چالیس ریال سے ایک پیسہ بھی کم میں نے نہیں دینا کسی بھی حال میں تو اس کی جو ہے بولی لگنے کے باوجود جو ہے یہ خجور نہیں بھی کی اور انہوں نے جو ہے ہولڈ کر لی ہے یہ بسم اللہ یہ اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں کتنی صاف ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ کیا بات بلکل جو ہے نا مکھان کی طرح ماشا اللہ یہ دیکھیں یہ دانا دیکھ رہے ہیں آپ ماشا اللہ کتنا جو ہے صاف سترا دانا ہے کون سی ویڈیو چڑی ہوئی تھی ہاں کیا نام ہے آپ کا آتف آج ہے آپ آپ لینے آئے ہیں یا خریدنے آئے ہیں بیچنے آئے ہیں خریدنے آئے ہیں اس لحاظ سے تو ابھی آپ کی ایسی عجوہ تھیس میں بکی ہے بکی ہے مبروم جوہ نا یہ اکیس بائیس تہیس میں جاتے ہیں ابھی مطلب رمضان کی وجہ سے آپ رہی ہے ہاں حاجیوں کا محصہ اتنا ریش ہے نا اسی وجہ سے مارکیٹ سمجھیں کہ ڈبر ریٹ ہوگا اگر آپ نے بڑی کاؤنٹوٹی میں خریدنی ہے تو آپ یہاں اس ہول سیل مارکیٹ میں آکر خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں جہاں پر اگر کسی بندہ نے خریدنی خجور تو آپ بعد میں اس کے ساتھ ٹیک کر کے تھوڑی پانچ دس ریال اوپر دیکھیں آپ جو ہے اپنے جتنی آپ کو چاہیے اتنی لے لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بولی اس وقت یہاں پر لگ رہی ہے اور یہ ساری جو ہے ایسے مارکیٹ کے مناظر ہیں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا بڑا دانہ ہے سوگئئی خجور کا اور ساری سولہ ریال میں اس کی بولی لگی ہے سبردست ماشاءاللہ یہ بھی سوگئئی کے دوسری نسل ہے نو ریال میں بکی ہے یہ ہے سکری مفتل یہاں پر یہ سستی میں ہوگی میرے خواب سے اس کی جو میکنی ہے یہاں ریال انس ریال انس ڈیڑ ریال میں یہ بکی ہے یہ سستی لگ رہا ہے مجھے خوشک دانہ ہے لیکن کیونکہ کوالٹی جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے دور سے یہ خوشک ہے دانے جو ہے مکس ہیں اس میں کھانے میں بڑی لزیز ہوتی ہے اور ڈیڑ ریال میں کلو خجور کے آج مدینہ منورہ کی اپ ڈیٹ ہے ڈیڑ ریال میں سکری خجور کی بولی لگی ہے یہ تو مشروع ہے بالکل یہ بھی دو ریال میں یہ دو ریال میں بکیا بھئی دو ریال میں یہاں پہ یہ صفاوی ہے سلام علیک 17 نس یہ کلوی خجور 16 ریال میں اس کی بولی لگی یہ دو ریال میں بکی ہے یہ یہ چھویس ریال میں یہ اچھویس ریال میں لگی ہے یہ یہ بھلیسو کوئی بہت اچھی خجور ہے اس کی پرائس دیکھتے ہیں نہیں لکھی ہوئا شاید بولی ابھی تک نہیں لگی ہوگی میرے خال سے یہاں پہ یہ جتنے بھی خجور پڑی ہے نارمل ہے اچھا وہاں پہ سامنے جو ہے ریٹیل میں بھی بکری ہے تو وہاں پہ بھی ہم پرائس چیک کریں گے کتنے میں بکری ہے سکری بغیرہ سلام علیکم کتنے کی بولن لگی ہے ادھر یار یہ بھی مارکیٹ کے پرائس ہائی ہے ڈاؤن ہے ہائی ہے چاچا چاچا بشیر ڈینجر ہے ڈاؤن ہے چاچا نراز نہ ہو جائے چاچا غصہ کر گیا جی اس وقت آپ لوگ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ ساتھ میں جو کچھ اپنے اردو سپیکنگ موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے ان کے انداز میں یا جو خریدار اور پروخت ہیں تھوڑی سی ہائی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے بڑی کاؤنٹ کیٹی لینی ہے تو آپ اس مارکیٹ سے لیں گے تو آپ کو سستی پڑے گی جسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو آئیے آگے یہاں پہ میرے پیشے آپ دیکھتے ہیں اس وقت بولی کا جو ہے نا گھومسان کا میچ پڑا ہوا ہے درہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کس جس کی بولی لگ رہی ہے جی اب آئیے یہاں پہ جو ریٹیل والے ہیں ان سے پرائیس معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں دو تین کوالٹی کی جو ہے ابھی ہم یہاں پہ پرائیس معلوم کریں گے تاکہ آپ کو فرق محسوس ہو کہ یہاں پہ کتنا کلو ہے اور یہاں پہ کتنے میں ریٹیل میں بک رہا ہے یہاں پہ یہ ریٹیل والے ہیں اجوہ آپ کو یہاں پہ اندازہ ہوگا بھی سلام علیکم ہم سو تراتی ہیں یہ دیکھیں خوش دانا ہے 35 ریال کیجی ہے یہاں پہ یہ یہ جو ہے اوالی کا بتا رہے ہیں ساٹھ ریال کیجی دانا تھوڑا نرہ میں یہ والا ساٹھ ریال کیجی جیسے کہ ہم نے آپ کو وہاں پہ دکھایا تھا وہ اس سے اچھی کوالٹی تھی اٹھتیس ریال کی بولی لگی ہے لیکن انہوں نے نہیں بیچی سکر الطیب علیکم یہ پندرہ ریال کیلو جو ہے یہاں پہ ریٹیل میں بتایا جا رہا ہے باقی آپ نے کوالٹی کا اندازہ خودي کر لینا اچھا یہاں پیاب سکری دیکھ سکری دیکھ سکری ہے کم میں نے قطللل کرتون خمسین خمسین کم کیلو جو برضی اربع کیلو اربع کیلو مع الكراتین انا مع الكراتین اربع کیلو اربع کیلو انا کم العجو اللہ هنا خمس اوربعین ریال واللہ هنا خمس اور تراتین یجو ہے پانتیس اور یجو ہے پانتارس ریال الصفاوی على کم اچھا سکری خجور کے حوالے سے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں جو بولی لگ رہی تھی وہ پورے ڈبے کی لگ رہی تھی جس میں تین کلو ہوتے ہیں ریٹیل میں آپ لوگ نے دیکھا کہ پچاس ریال کی جو کوالٹی دے رہا تھا اس سے اچھی کوالٹی جو ہے یہاں پر پرائیس جو ہے بائیس تیس ریال لگ رہی تھی مارکیٹ کا دیکھا میں تھوڑی بھی ذات کر دوں اس حوالے سے غلط فہمی نہ ہو کلو کے حساب سے نہیں بلکہ یہ جو ڈبا ہے نا اس میں تقریباً تین کلو یا پونے تین سوا تین کلو ہوتے ہیں اس میں حجیب ہے تو یہ تھی ساری صورتحال امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی انفرمیشن ملی ہوگی اور آپ لوگ جو ایک اچھی انوائرمنٹ میں دیکھ سکیں ہمیں کس طرح جو ہے یہاں پر بولنے لگائی جاتی ہے اب جو ہے بات آتی ہے لوکیشن کہاں پہ ہے اس مارکیٹ کی بہت زیادہ سوالات پہلی بھی ویڈیوز میں آئے ہوئے تھے تو یہ جو آپ اس طرف میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے العالیا مول مدینہ کا مشہور مال ہے اور یہ جو اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کنگ فہد پارک ٹھیک ہے اور جب آپ کسی درائیور کو بھی کہے کہ مجھے العالیا مول کے پاس جو خجور مارکیٹ ہے وہاں پہ لے جائیں تو وہ یہاں پہ آپ کو لے کے آئے گا صبح جو ہے تقریباً ڈیلی جمعہ کے علاوہ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے سے بولی شروع ہوتی ہے اور دس بجے تک آس پاس بولی رہتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دس بجے کے بعد آئیں گے تو پھر جو ہے آپ جو نارمال وہاں پی جو ریٹیل والے بیٹھے تھے وہاں سے آپ خجور لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ بولی میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور بولی سے آپ نے اچھی کاؤنٹی ٹی میں خجور خرید لی ہے تو پھر جو ہے آپ کو صبح آٹھ بجے کے بعد اینی ٹائم آ جائیں دس بجے سے پہلے پہلے بیس ٹائم جو ہے وہ مارکیٹ کا وہ نو بجے ہے یہاں پہ صبح کے جمعہ کے دن جو ہے بولی نہیں لگتی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اپنے بچوں کا خیاب کر رہے ہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لئے اللہ حافظ